اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان بلال خان یازی آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے عید قربان کے حوالے سے عید قربان کا جس طرح سے انتظار کیا جا رہا تھا اب چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں کیونکہ اگر ہم صبح کی بات کریں کل کی بات کریں تو کل تو عید ہونی ہے اور اس کے بعد جو قربانی کے سسلے کا آغاز ہونے ہیں اور جو سنت ابراہیمی ہے اس کی ادائیگی کا عمل شروع ہوگا ملتان میں عید سے قبل تین ہفتے پہلے ہی جو انتظامات تھے وہ شروع کر دیئے گئے میرے بیک گرونڈ میں آپ جو منڈیاں دیکھ رہے ہیں جو انتظامات دیکھ رہے ہیں یہ سسلہ کئی دنوں سے جاری تھا ہزاروں کی تعداد میں جو شہری منڈیوں میں پہنچے جانواروں کی خریداری کا عمل شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے حالانکہ چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں عید میں اور ابھی تک جو خریداری کا عمل ہے وہ جاری ہے آج ہم اپنے پرگرام میں شہریوں سے بھی بات کریں گے بیوپاجوں سے بھی بات کریں گے اور آپ کو اوورال انتظامات بھی دکھائیں گے کہ حکومت پنجاب کی حدایت پر پنجاب کیٹل مارکیٹ منیجمنٹ کمپنی نے کس طرح کے انتظامات کی ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں بچے بھی موجود ہیں طرح ان سے بات کرتے ہیں کیا حال ہیں آپ کے اللہ علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا آیان آیان یہاں پر کیا خریدنے کے لیے آیا ہو بکرا خریدنے کے آیا ہے شام کے ادھر ہی ہیں بکرا خریدنے آیا ہو شام کے یہیں پر ہو ہاں جی تو کیا کہتے ہیں بیوپالی نہیں ملا بکرا نہیں بہت مہنگا دے رہے ہیں بہت مہنگا چھوٹے چھوٹے بکروں کا پچاس زار دے رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بکروں کا پچاس زار تو آپ نے کتنی ڈیمانڈ کی ہم نے بہت کم کی ہے اندازہ کتنی کی ہے سیونٹی تک کی آپ نے آگے بیس زار تکیں مل جائیں ابھی تک نہیں مل رہا ابھی تک کوئی بھی نہیں مل رہا شام کے کھڑے ہیں یہ تک خوار ہو رہے ہیں شام تک کھڑے ہیں جی کہہ رہے ہیں کہ ہم بکرا کوئی دمبا تو دمبے تو مل جائیں گے آپ کو بیس زار کیا نہیں دمبا نہیں لینا بکرا لینا آپ کی بکرے کی فرمیش بکرے کی فرمیش ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم دکھا سکے رش آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دن کے مناظر لگ رہے ہیں جیسے ابھی دن کا ٹائم ہو اور کافی بہتداد لوگ اب گھروں سے باہر آ گئے ہیں کیونکہ آخری اب ٹائم آخری ہے جس میں کیونکہ ٹائم کم ہے اس کے بعد جو عید کا سسرا شروع ہو جائے گا صبح سے اس لئے یہاں پر ہمیں رش دکھائی جائے ہیں ہم ذرا بیوپاجوں سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہیں بھائی جن کیا حال ہیں آپ کے کون سی نسل کا بکرا ہے لیل پوری فیصل آباد کا نہیں محمد پورکہ محمد پورکہ تو کتنی قیمت اس کی مانگ رہے ہیں آپ پچاس پچاس ہزار کا ہے بھی سوئی جی تو جو گاہ کھا رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کتنی قیمت اس کی لگا رہے ہیں بیس اچھا آپ پچاس مانگ رہے ہیں وہ آپ کو بیس ہزار کہتے ہیں جی بھائی پھر آپ دینے کو یہ تیار نہیں ہے ابھی تک نہیں کتنی فائنل دیمانڈ کیا ہوگی آپ کی چالیس دس اس سے کم نہیں پینٹیس نہ آیا کچھ سوچ لو اٹھتیس اٹھتیس ہزار تک جی آگئے ہیں بھائی بکرے دکھا دیں فائم بھائی تو آپ انداز لگا لیں پچاس ہزار قیمت اٹھتیس ہزار تک آگئے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی خریدار آ رہا ہے وہ صرف بیس ہزار تک نہیں لگاتا ہے بابا جی کیا لیں آپ کتنے بکرے لے کے آئے تھے بکرے ہم پانچ ساتھ پانچ ساتھ ساتھ لے کے آئے تھے کتنے بک ہیں چار پانچ کھڑے ہیں دو ترہے تھے وہ تین بکے ہیں تو صحیح دام لگا ہے یا کم لگا ہے کم لگا ہے مطلب کہ ریڈ سے ہی نہیں لگ رہا ہم ذرا آگے بات کرتے ہیں کیا حال ہے بچہ پسند آئے ابھی تک آپ کو منڈی بہت تیز ہے آخری دن ہے ابھی منڈی تیز ہے کال تو عید ہو جانی ہے تو ابھی تک بڑا جانور یہاں ہے ہی نہیں تو آپ کو ملے گا جسوند نگر میں اور دو چار پسند آئے ان کے دانے ہیں دانے نکلے ہوئے ہیں دانے نکلے ہوئے ہیں تو جو پسند آئے وہ آپ کو قربانی کے قابل نہیں نکلا نہیں نکلا ابھی تک کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ ہمارے تو ہے کہ ہم دو لاکھ کی دو لاکھا سٹارڈنگ چار لاکھ کی ہے بیڑا بیڑا کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی منڈی کا ریڈ بہت تیز ہے جہاں بھی ذرا کچھ باری اور بھائی آئی کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھائی جان کیا حال ہے آپ شکر اللہ کوئی یہاں پر کیا سسل ہے کوئی ریڈ کچھ بہتر چل رہے ہیں یا نہیں یہ ابھی یہ دیکھیں یہ بچہ پیسے دے رہا ہے یہ ابھی سعودہ چل رہا ہے یہ آپ دیکھتا ہے نہیں ہو رہا بچے کے ہاتھ میں پیسے ہیں بچہ پیسے دینے جائے لیکن وہ بیوپاری پیسے لینے کو چار نہیں ہے کتنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساری ہم جو ہے نا ساری ہم جو ہے بچہ آپ کو دے رہے ہیں بچے کی ڈیمانڈ ہے چاریس چاریس شروع کہاں سے ہوئے دیں پنتالی آٹھ ہزار تو کم کر دو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت شکر لگا ہوا ہے یہ بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے یہ تک یہاں پر ابھی تہہ نہیں ہو رہا یہ مزید یہاں پر ابھی سسلہ جاری ہے ہم پانچ سو دے رہے ہیں اگر ابھی سوئے قسم نہیں تھی پیسے بھی لے جائے ایک ان چالے تھی نہیں یار نہیں ابھی تک جہاں سو دھتے نہیں پڑا پانچ سو روپے کی اور ڈیمانڈ آگئی ہے اور یہ کہہ اب یہ تقریباً ارتیس ہزار پہ پہنچ گیا لیکن ابھی تک یہ ریٹ تہہ نہیں ہو پایا میں گئی کا دو اور ہے اس کو میں کہہ بھی رہا ہوں یار تو گھر جاس ہو نیند ہے یہ تجھے لیکن ہو جا نہیں رہا اس نے 45 ریمانڈ کی آپ 38 تک آگئے نہیں سار اس نے 50 کی ریمانڈ کی یہ ہماری میند ہے پسینہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا میند آئے کی میند آئے چلے گے لیکن اس نے بچے کی حزت نہیں کی یار تو پھر دوبارہ آپ کو جدوجائد کرنی پڑے گی آپ ہیلپ نہیں کریں گے میں نے تو آپ کے سامنے اس کی میند کیا لیکن کہ وہ میند کو تیار نہیں آپ نے اس کی فیور کیا تھا میں نے کہا ہے کہ ریٹ کم کر لو آٹھے ساتھ تو کم کر لو 45 ریمانڈ شروع 37 کر لو نہیں آرہا تو ابھی کوئی اور پسند نہیں ہے آپ کو جنبات آپ کے نظر میں کوئی ہے اچھا تھا میں بھی دیکھ رہا ہوں لوگوں سے بات ہے وہ کھڑا ہو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریٹ تیپ آجے لیکن بیوپاریوں کی بھی اپنی ڈیمانڈ ہے شہری بھی مہنگائی کہت ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب قیمت پر مل جائے لیکن جس سے بھی ہم بات کریں وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ابھی تک ریٹ مصاصف تیار نہیں ہو پا رہا ہم ذرا یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ ذرا ایک اور یہاں پہ سودا ہو رہا ہے کیا حال ہیں منڈی کی کیا سروح ڈال دیکھتے ریٹ تیز ہے کام میڈل کلاس کی بس سے باہر کی بات ہے میڈل کلاس بہت پریشان ہے پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ بکرا دمبا گائے ہر چیز کے ساتھ ایک ایک دو ستر بڑی چیز ایک ستر کمال ہو گئی یہاں پہ یہ دیکھا یہ بگ گئی بھائی لے لیے تو ابھی تک آپ ریٹ تین ہی چار گھنٹے چار بجے آئے ہم آخری دن آخری دن آخری ہم واپس لے جائیں گے تو ہم آپ پچھلے سال لے کر گیا ایک لاکھ تیس ہزار کا وہ ہی جانور اس سال ملتا ہے دو لاکھ دس کا ایک لاکھ اسی کا پچاس ہزار ساٹھ ہزار زیادہ بتا رہے ہیں ہماری پہنچ بیشاری ایک جانور ان کو پسند آگیا ہے یہ ایک لاکھ اٹھتیس ہزار کا سودہ ہوا ہمارے ایک جانور کا سامنے والا ایک لاکھ اٹھتیس کا ایک اور لے اٹھتیس ہزار کا سودہ تہ پایا ہے تو یہ ڈیمان کتنے کی تھی انہوں نے ایک لاکھ ہزار تقریباً بیالیس ہزار کام کرنے میں کتنا ٹائم لگا آپ کو ہزار گھنٹا ہو گیا بیس آدمی کی منتے کر رہا بھائی دیر 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 ہم جائیں راضی ہوئے نہیں شکر کوئی تو منڈی میں یہ تہ پایا ہم ذرا آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ گنزی کی شکر اللہ شہری سے بات کرتے ہوں کہ منڈی کا ریٹ بہت تیز جا رہا ہے واقعی ایسا بھائی کب کب گھر جاتے بہت زیادہ بھائی بہت کم ریٹ بہت کم ہے دن بھی نہیں آپ کے بات دن دن رات کو نکل جائیں گا گاڑی 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 بھائی کتنے جنور کتنے لے کے آت دس بارہ اور کتنے آٹ دس ایسے کب کم نہیں ہے چالی ہزار کون دکھڑے کون دکھڑے گھنے وال گھرہ ہے یہ یہ بھائی ایسے ہی صورت آل تو یہاں پر تو لوگ کافی دور سے آرہ ابھی رات بارہ بچ چکے ہیں رش ہے تو لوگ خریجدیاں تو چاہتے ہیں کوئی لیتا نہیں بولتا نہیں پچاس ہزار بکرے بیس ہزار بولتے باتیں کر کے چلے جاتے بات بھی نہیں کرتے پاریوں کا گلہ بھی ٹھیک ہے وہ یہ ریت بہت کم لگا رہے شہری تو اس لیے ان کا غصہ بجا 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 بجن کیا حال ہیں آپ کے بیچ رہے ہیں بیچ رہے ہیں سار جی کتنے کتنے کبھی لیکن کسی نے پوچھا بھی نہیں ہم نے بیس ہزار اس کا مانگ ہے بکری 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 کا بیس ہزار پی مانگ اور ابھی تک کوئی لینے کو تیار بھی نہیں تو صبح شام جس سے بات کریں بہت تیز ہے لیکن بیس ہزار میں جنے کو تیار رہے ہیں جی آپ کے سامنے بکری بھی کوئی ریٹ بھی نہیں ہے ادھر بیس ہزار پی کہہ رہے ہیں لیکن بیس ہزار پی بھی اس کو خرید رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ شہری کتنی قیمت لگا رہے ہیں ہم اس پر مزید بھی بات کریں آپ کو مزید بھی مناظر دکھائیں گے منڈی کے نظام آت ہیں اور لوگ کہ کہتے ہیں ہمارے سطح رہے گا ملتے ہیں شارٹ ریک کے بعد تک چالیس ہزار تو کوئی نہیں لگا لوگ تو کم کہیں گے ساٹھ ہزار کہتے ہیں ساٹھ ہزار پہ میں دینے کو چیار ہے ستر کا ساٹھ کھائے ساٹھ لگاتے ہیں ساٹھ شہری لگاتے ہیں آپ کی ڈیمان ستر ہے اس سے کم کم نہیں سنس 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 دونوں بکرے دونوں بکرے 35 35 ڈیمان کیا حال ہیں آپ جس سے بات کرتے ہوں منڈی بہت تیز رہی ہے ریڈ بہت زیادہ باقی ایسے سب چیز مہنگی ہے اس لئے منڈی تیز ہے چیز تو مہنگی ہے دیکھو صبح گر سکتی ہے آپ کوئی پتہ نہیں کچھ پسند آیا نہیں مجھے کوئی نہیں آیا منڈی ریڈ بہت زیادہ ریڈ ہماری کام ہے ریڈ بہت زیادہ چکہ چل رہا ہے بکرہ یہاں پہ لے کے آرہ رہے کیمت بہت ہوگی اور اس لئے بک نہیں رہا کیونکہ قیمت زیادہ ہوگی تو کون اس کو خرید لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوں بات کہتے منڈی بہت جس سے واقعی ریڈ تو زیادہ ہیں لیکن کچھ جانوروں کے ریڈ کم بھی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں میں پسند نہیں آتا جو جانوروں کے ریڈ کم ہے لیکن وہ پسند کے مطابق ہے قربانی تو دیکھیں خوبصورتی ہوتی ہے وزن کی تھوڑی ہوتی ہے پسند آتا وہ مہنگا بہت ہوتا میں پسند نہیں آتا وہ رینج میں ہوتا ہے آج کے دن تو وہ بھی رینج میں نہیں ہے صبح تو کل تو عید ہو جانی ہے پھر ٹائم کم ہے آپ لوگ پر امید ہیں انشاءاللہ شہری آتے پوچھ چلے جاتے بکرا جہاں پر بھائی کھلا رہے بھائی جان کیا حال ہے کون سی نسل گئے مکی چین مکی چین مکی چین مکی مکی مانگ رہا ایک بیس مانگ رہا ایک بیس تو ری لگتا اللہ کتنا رہا ستر بہتر پچھتر لگ رہا ستر سن کے آپ بھی پریشان ہو جاتے ہوں کہ مزید مزید پسند کرتا ریٹ نہیں دیتا اس کا پورا مزید کس حد تک آپ کم کر دیں گے میرا جانتا کرتا ہے نبو تک دینا چاہیے نبو تک آپ دینے کو تیار ہو جائیں گے یہ بکرا بلکل نبو مزید میں تیس ہزار کم کر دوں گا نوی بکا بیشن گا لیکن نوی بکا لگائے تب نا ہم بات کریں آگے اس رائے گم جی اللہ شکر گھومے ہوں گے کوئی ریٹ کیسا چل رہا یہاں پر یہاں پر اس وقت تو ریٹ بہت اوپر آج سے آر دن تیس جاری پی جاری پی جاری چھوٹے جان وقت لگا ٹائم کام میں حالانکہ ان کو کم کرنا شاید تا کہ لوگ زیادہ ستر خرید خرید بلکل گیم پہلی دوسری کچھ آرہی بلکل بلکل صحیح کہہ رہے جو پسند آتا ہے اس کے بہت دیتے جو پسند دیتے اپنی مردی کے کنکے ہے چھوٹے چھوٹے جان دیکھے تو اس کے لیٹ ایسی سروی دیال لوگ خوش ہو رہے ہیں جی لاہور کی مارکیٹ تیز ہے یہاں سے بیپاری سال مال لہور لے کے جا رہے ہیں میری بی بات رہو کہتے ہیں ہم یہاں سے ڈالا مانگوار مارکیٹ تیز ہے لہور تیز ہے لیکن ہم کہہ یہاں بہت تیز ہے یہاں بہت تیز ہے اور بیپاری ہوں کے لیے کم مارکیٹ ہے بیپاری کہہ رہے ہیں مارکیٹ کم ہے بہت تیز ہے بیپاری لیٹ سے زیادہ مانگ رہے ہیں بیپاری یہ بھی کہتے ہیں کہ 50 ڈال پہ کام آتے ہیں ریٹ اتنا بڑھا دیتے ہیں پہلے کہ کام آتی فیدہ نہیں ہوتا پندر کلو کا جانور ہے اب اس کا ریٹ مانگ رہے ہیں ساٹھ ہزار روپے پندر کلو جانور کا ساٹھ ہزار روپے چار ہزار روپے کلو کیا بندہ سے لگ کیا حال کیا سلام کیا کس ریٹ پہ دے رہے ہیں یہ تین سالہ ہے جس کے مانگ رہے ہیں چار لاکھ جوڑے دونوں کا چار لاکھ روپے چار لاکھ سندھ کتنا ہوگا تقریبا ڈائی من کا ایک بکر دو دو لاکھ روپے دو لاکھ بکر تو میرے خیال میں کم بکے گا مزید جتنی داری ہے اس کے حساب تو مطلب آپ خود سمجھ دار جو مگ آئی تو واقعی خوبصورت ہے اور کلر بھی آپ دیکھ رہے ہو تین لاکھ لگ آپ نے انکار کر دی ایک بیشت چار لاکھ بس جو مینٹ کر رکھی ملی منجور نت واپس چل کوئی مسئلہ بکے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ دیکھ رہے کہتے ہیں کہ تین لاکھ ان دونوں کا لگ چکا ہے لیکن انہوں نے دینے سے انکار کیا کہا چار لاکھ جب تک نہیں ملے گا تب تک یہ فروخت نہیں کریں گے کوئی بات دوبارہ پا لیں گے دوبارہ کیا رکھیں گے منڈی میں آیا کوئی پسند آیا یا ریٹ بہت زیادہ ریٹ بہت زیادہ مناسب تے اب ریٹ بہت زیادہ آج لگ تے بھائی ایکسائیٹڈ ہے بلکہ رکی نہیں رہی بہت بہت بگرہ پسند کریں اس کا ریٹ مانگ رہے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں آرہ بلکل ڈیل بھی کرتے ہیں لیکن ایک دو ہزار کے فرق سے بھی نہیں اپنی ڈیل سے اٹھ رہے بہت ہی زیادہ سخت ہوئے کیونکہ کسٹمر زیادہ ہے کیونکہ راشت زیادہ ہے کہ بہت ہزار پہلے انتظار کرتے رہے منڈی میں کسٹمر کا آپ کسٹمر آیا تو ریٹ زیادہ مانگ رہے اور جو شہری ہیں وہ یہ کہ رہے ہیں ہم نے قربان کرنے لیکن اتنی زیادہ ریج ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ سارا خرید بکرے 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 بکرہ بکرہ مارجن بہتر رہا ہے ہزار بندہ سو ہزار بندہ سو اتنی خرش آپ کو بس کیا کریں اب تو آگئے کہتے ہیں کہ آج بیوپاری حضرات کے ریٹ اسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں صاحب جی وہ پچھلے سال کو دیکھ یا نقصان کریں یا پچھلے سال بکرے کتنا ہے کم سے کم تیس ہزار زیادہ سیادہ ڈیل لگ تیس ہزار کی رینج کے بکرے بیس موجود ہیں لیکن وہ پسند آئیں تو کیا حال ہے شکر ہے لگ تیس ہزار کی بکرہ بھی موجود ہے تو کیا وہ قیمت اس کی زیادہ وزن کام ہے وزن کام ہے پسند آتا ہے پہلی بار آگ چوتھا پانچ دن لگ تا رہا رہا ماشاءاللہ کل بھی پانچ بکرے لے کر گئے ہیں آج بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کوئی سودا پسند آئے گا سودا بنے آیا لیکن ریڈ نہیں مان رہے ہم چلی اپنے بندے بیٹھائی اپنے بندی کیسے لیے بیٹھے پیچھے صحیح ہمیں ایک پسند آیا ٹھیک ہم نے 43 کہ وہ 45 کہ رہا ریڈ خراب کرنے کے لیے لیکن اس کے اپنے ہیں پاکستانی ہیں پوری منڈی میں 85 90 لاک ایک لاک دس اتنے مانگنے ہے اور انہوں نے 55 تک آئی جانا ہے پرچون والی شاپ کی مثال ہے کہ پہلی ریڈ زیادہ مانگ لو اگر میں کام کروں گا تو پھر بھی میرا بچ ہے ہم کل لے کے گئے پھنچ بکرے لے گئے پورے دو لاکھ میں ملے ہیں چلیں پھر پانچ دس ازار فی لگا لیں گ ایسی ہے جو بندہ گھر سے آئی سب نے مجھے ایسا لگ رہا جس طرح سب نے اکا نہیں کیا ہوا ہم گدشتہ سال کے ریٹ پر نہیں دے سکتے شہریوں بیوپاری وں پسند آرہا ہے تو وہ ریٹ نہیں بن رہا کہیں پر جو ریٹ بندہ ہے تو پسند نہیں آتا یہ سسلہ جاری ہے ہم اس پر مزید بھی آپ سے بات کریں گا جکھائیں گی ریمیان جو تقرار کا سسلہ جاری ہے جنگ گھنٹے رہ گئے ہیں کیونکہ اس کے بعد عید شروع ہو جائے گا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کس وقت بھی یہاں پر جو لوگ ہیں بچے ہمیں نظر آرہ بات کرتے ہیں کیا ہم بچے پیچ نہیں آیا تو یہ آپ بکر ہے یہ کسی کیمت ہے 50 1000 کتنا وزن ہے 50 کلو یہ بکرہ کچھ ہمیں مناسب لگ رہے ہے 75 ہزار روپے کا کیونکہ پہلے تو ہم نے اس طرح کے بکرے ایک ایک لاک روپے کی قیمت سمتے ہو دیکھیں تو کتنا کم ہو جائے گا اس کا ریٹ ریٹ اس کا کتنا کم ہونے کنجاش نہیں فکس ریٹ ایک ہزار بھی کم نہیں کتنا ریٹ لگا رہے شہری اب آئے ہیں وہ بھی آپ لگ ہیں اس سے کچھ کم نہیں کم اس نہیں یہ وزن میں زیادہ ہے سوڑا سا کم ہے اس ریٹ ستر ہزار روپے کا وہ کہہ رہے ہیں اور یہ بکرہ ستر ہزار کی آپ لوگ نے خود ہی روپے کیا حال ہے منڈی بس ابھی تو تھوڑی تیز ہو گئی ہے دن میں سلو تھی ابھی تیز ہو گئی آخری دن ہے اس کی وئی ہے پاری اپنی مرضی سے ریٹ مانگ رہے ہے کسٹمر اس وقت کچھ کم بھی ہو دیکھو دن آکے کم ہو می بھی ہو سکتا کام ہو لیکن نظر نہیں آ رہا بھی بھی زد پر آ اشار کہتے ہیں جی بجاز نہیں جی بلکل ایک جی سوال سے آپ کے سامنے گفتگو آر ہم سر آگے سلتے ہیں اور مزید بھی لوگوں سے بات کرنی خوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر جو لوگ سارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنوائے خرید کے جانے لیکن بیوپاری کہتے ہیں کہ اس ریٹ پر دیں گے اس سے کم نہیں گے کیا اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر کوئی پسند آیا ابھی تک نہیں آیا سر منڈی بہت تیز ہے یہ تو کہہ رہے ہاتھی نہ لگاؤ ہاتھی نہ لگو بہت مہنگی ہیں جی بلکل آپ لوگ بھی اتنا کم ریٹ لگاتے ہیں کہتے کہ ہاتھی نہ لگو اس کو سر اب کیا کیا جائے چیز دیکھ ریٹ لگایا جاتا ہے آپ نے کم سے کتنا ریٹ لگایا جو آپ کو بیپاری نگا کہ ہاتھ نہ لگاؤ پچاس ہاتھ ہاتھ نہیں لگا جاتا پکرے کو بکروں کا وزن بھی دیکھ کر رہے نا چھوٹے بکرے کر لگائے نا ہم نے کی بھائی جوڑی کا ایک چالیس اور یہ بھائی ایک لاکھ روپے کہتے ہیں کتنا کم کریں گے کس بارکینک تو ہوتی ہے نا فکس ریٹ کم کرتی بکرے کون سے بکرے دی بکرے 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 راجنبوری راجنبوری ان کا کد تھوڑا چھوٹا لگ کد بیٹ تو دیکھیں کتنا ہوگا خوبصورتی ہوتی ہے یہ بکرے بھی مقابلے میں آگا یہ کتنے ہیں یہ ابھی پرچیس کی ایک لاکھ بائیس ہزار کے بائیس میں وہ ایک لاکھ انیس ان دو کو کہ تو آپ مہش اچھے میں لگ جی بلکل کربانی کے لئے روحی کی طرح ہیں سٹرونگ ہیلدی مضبوط جی آپ پھر بچوں کی فرمائش تھی پیارے بکرے لے یہ کربانی ہے تو کربانی خوبصورت ہوگی اتنا ہی زیادہ سوار کہاں سے ریٹ شروع ہوا کہاں پہ اکیس پہ آگے ختم ہو اس کا ریٹ ایک اسی سے شروع ہو ہے اسی سے ایک اکیس پہ ختم ہو ایک اسی کتنی دیر آپ کو بارکننگ میں لگی میکسیمم بیس منٹ بیس منٹ آپ کو تیب آگے خسمت نکلے آپ جی جی جس بات کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو دو گھنٹی ہمیں بحث کرنی بڑھ تی اصل میں جتنی مہنگ ہو چکی ہے لوگ خود تنگ ہیں اس حساب سے جو بھی جس کو مناسب لگ رہے 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 پہلے بہت کم لگا دی بیوپاری بچار بھی یہ کہتا کہ اپنی محنت کر بھی اپنی محنت پورے سال کی محنت ہوتی ہے اللہ قبول کرے قربانی اور یہ سسرا جاری ہے اور آپ کے بھی جل جل بگ جائیں اور جی ہم آپ بیشنے ہیں صاحب ان کے دوست ہیں جی کتنی محنت کی کتنے دن پالے آپ یہ حجی صاحب ہم نے ایک سال سال پالتے رہے ہمارا راجنپور میں فارم ہے بگ راجنپور سے سال ہم نے شو کے شو کے دور پر مغایت ہے تو اسے ہم نے کچھ شغل بھی ہو جائے گا منڈیر کا شکر بھی لگ جائے گا دیکھیں کہ بکتے کتنے گے ہمارے لیسے کر دیں جائے گا چلیں بڑھا دھتے پانچ ہزار بڑھا دھتے دوٹل کتنا ایک بکرے پانچ پانچ آپ کی ڈیمان میری ایک چالیس چالیس آپ ایک بیس میں آگئے تھے آپ کہتے ہیں تو ایک انیس بھی کرتے ہیں گے آپ کی خاطر ہزار پر چھوڑ دیں انیس پر آگئے نہیں اب اتنے مطلب کے دین سے بھائی ہو گئے بھائی پانچ 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 بھائی ایک ہزار چھوڑ دیں بھائی کے لئے بھائی دیکھو نا ہزار بہت بڑی چیز دس ہزار بھائی ایک ہزار زبان پر ہماری پالے میں محنت لگتی ہے محنت خود پالے نا آپ کو بتا لگ بھائی 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 ایک دس میرا ہزار سکے سارے پانچ ہزار سیزا دینے کو تیار بھائی 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 آگے رفاہ آئیں گے ہم ایک گھر تک چھوڑ آئیں پکرے پکرے چھوڑ آئیں پکرے چھوڑ آئیں بس ایک دس ایک دس ایک سولہ چھے ہزار تک دوسر دوسر ایک دوسر دوسر ہم نے تو کوشش کی کہ ان بکروں کا جو ریٹ ہے وہ تیہ پا جائے اور یہ کسی کے پاس چلے جائیں ان سے دور ہو کر لیکن یہ ریٹ ان کا تیہ نہیں پایا ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں اور آخر میں ہم آپ کو مزید جو مناظر ہیں فائنل وہ ہم دکھانے کوشش کریں گے ایک اٹھارہ اور ایک پندرہ یہ سامنے آپ کو ایک گاہے نظر آ رہی ہے یہ ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ جی بھائی کیا کہتے ہیں بھائی جان کیا حال ہے آپ کے اللہ جنابہ شکر رب کیا ریٹ تہہ ہوا اس کا کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بہت کم منڈی چل رہی ہے کہتے ہیں بہت تیز چل رہی ہے بہت کم ریٹ ہے ایدر کتنا ریٹ مانگ دے بین اس کا مانگ رہے ہیں اس کا مانگ رہے ہیں کی آپ لاغن خیر ہے ہاں جی یہ ہمارا اسی کا خرید ہے ساٹھ ساٹھ کا مانگ رہے ہیں تو ساہدے پرو اسی ہزارد ہے ہم نے اسی کا خرید آیا ہاں بہت کم ریٹ ہے ہاں بہت کم ریٹ ہے ہاں نہیں یہ کتے تیار ہے بیس ہزار تمان کرے ہاں جی نقصان ہے ہاں بیس ہزار تمان ہے نقصان ہے کوئی سمجھ جب ہی آ رہی ہے کہ چلا بھی جائے گا انشاءاللہ اوپر چلے گی اس کا اسی ہزار مانگنا ہے لیکن وہ ساٹھ ہزار کہیں لیکن میں اس کا کچھ اسی سے بھی کم آئیں گے نہیں نہیں کم اوپر چلے گا اسی سے اوپر جائے گا ہاں میں تو دو تین چار ہزار حلال ہے نا ملازمی بات آپ کی محنت ہے محنت ہوئے نا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کاسی مانگیں لیکن ایسی نہیں وہ ساٹھ کہہ رہے ہیں تو ابھی تک اس کا ریٹ نہیں ہو پایا ہم ذرا آخر میں کوشش کرتے ہیں یہاں جا کر مزید بات کرنے کی جو آپ کو فائنل جو ہم آپ کو مناظر دکھا دیں جو منڈی کی صورتحال ہے یہ بھائی ماشاءاللہ چار پانچ کیا حال ہے آپ کے کتنے بکرے گھن کے آئے ہو چار چار دیکھے گکے کے دن ہیں کیسے کوشش نہیں کی کتنی ڈیمانڈ کرتے پاہو پانچاسی آزار راجنپورین کید ہیں راجنپورین جی رہے گاہ کھاندے پہنے پہلیں وہ کیجئے ڈیمانڈ رینج اور کیمت لیندے پہنے 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 پیسے ہدار تو اڈی پانچی ہزار ہیں پانچ پیسے ہزار مانگ رہے ہیں 35 در بھائی جن کے حال ہیں آپ شکسے پہلا پیشنے آئے پیشنے آئے ہیں ہی میں نبی ہزار مانگ رہا ہوں کونسی نسل کا ہے یہ ناغرا نسل ہے ناغرا 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 اس کا جو پرانٹ ہے ناغرا اور نسل جو ہے یہ لیل پوری ہے لیل پوری اور ناغرا دونوں یہ جو آپ کے پاس کوئی پسند بھی تو لوگوں کو آیا ہوگا خفصوت بکت رہا ہے ہاں بہت سار پسند کتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں پینسٹ ہو جاتے ہیں پینسٹ میں آپ جے دیں آپ کا سی پینسٹ او سی پندرہ ہزار کا ڈیفننس ہے میرے خیال میں تو آپ پندرہ ہزار پر بارکننگ نہیں ہو رہی ہے نا نہیں ہو رہی ہے آپ فکس ہیں فکس ہیں کچھ تو کم کریں پہنچہ ہو جائے گا پچھتر تک ہل آس چاہیے آپ پچھتر تک چل جائیں گے پینسٹ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ابھی تو صبح کا بچہ پچاس کا ملتا ہے کل ہم نے دو ماہ کا بچہ پچاس کا بیچ ہے بچہ دو ماہ دو ماہ کا صرف اب یہ بکرا ہے ایک سال کا تو ہم کیسے دے دیں بس یہ ہے بیچنا جو ہے آگے نسل بہر چلائیں گے پھر اور بچہ تیار کریں گے بیچنا ہے تو ہم اس لیے اس کو اسی اور پچھتر تک دینے کو تیار ہیں ورن ہم نے اس کا بچہ جو ایدا پچاس ہزار کا بچہ ہے تو یہ آپ نے اسٹوچن دیکھی فائندل آپ کو اگر ارفان بھائی دکھا دیں اس وقت بھی کافی بھائی تعداد میں جو شہری آ رہے ہیں منڈی میں اور پسند کرنے کی کوشش کریں آخر میں آخر میں جو بھائی جو آئے ہیں تو یہ اس وقت ہی کوئی انہی بکروں کا جو اس پہ ہم نے پہلے گفتگو کی وہ ریٹ تیہ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں دیکھتے ہیں اب ان کا کیا سلسلہ بند ہے جی آپ نے گفتگو جانی آہ اید کے حوالے سے ہماری ٹیم کی طرح سے آہ اور تمام جنوبی پنجاب کی لوگوں کو اسٹب کو ایڈوانس اید کی بہت بہت مبارک ہو کیونکہ صبح ہم سب نے اید کی نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد قربانی کا سلسلہ کا آغاز ہوگا اور اس بات میں ایک چیز کا ضرور خیال کریں کہ جو لوگ قربانی میں شریک نہیں ہو پا رہے جو افور نہیں کر پا رہے ان کا لازمی خیال کرنے ہے کیونکہ خوشیوں میں ان سب کو شامل کریں جو کہ ان خوشیوں میں شامل نہیں ہے آج کے پرگرام سے اپنے محضبان گلال خان یعظی کو اجازت دیجئے اللہ نہیں کے بعد